اپنے اپنا کو خوشیاں بات دیئے محمدیہ مندی ہاؤس پر چلے آئیے مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے عربی دشیز کا مزا تو محمدیہ مندی ہاؤس پر ملتا ہے جہاں پر فیملی کے لیے علاہدہ انتظام پوست اعباب کے لیے الگ احتمام کیا گیا ہے پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیہ مندی ہاؤس نیر محمدیہ شورمان خادر باغ نانم نگر حیجباد چلے آئے بولی جی آپ میں چینالے میں کٹکے مجھے کیوں میں بھی نہیں جی سکتی ملوں کے بھگت زیج میرا بہت خیال رکھتے تھے میرے بچے اب تو کھا بہت ہو گیا گر زیر صاحب سلام علیکم جناب اسد الدین صاحب جناب اکبر الدین صاحب جناب کٹی آر صاحب جناب کے سیار صاحب آپ سے ہلتجا ہے کہ میرے جیٹ کے بچے فلڈ پورٹین اکٹوبر کو جو فلڈ آیا تھا اس میں پانی میں بہ گئے میرے گھر میں آنے کے آج آ رہے تھے وہ لوگ راستے میں بہ گئے چلے گئے ان کی جان بچانے کے لیے میرے شوہر محمد عبدالخدس خریشی بھی اپنی جان کی بازی لگا تھی لیکن وہ بھی نہ بچ سکے اور اکٹوبر میں تھوڑے ایک مہینہ پورا آ کے یہاں پر پوچھتا چھوئی سب خانونی کاروائی اس کے بعد ابھی تک یہ میں اتنے مہینہ ہو گئے ساتھوہ مہینہ چل رہا مگر کوئی بھی نہیں ہے کوئی نے پوچھ رہا ہے نالے کی گندی بو اور مچھر کے حالت ایسے ساپا آ رہے ہمارے گھروں میں پورے بچے پھرتے رہتے اور یہاں پر نالے کی کوئی کاروائی ہوئی نہیں اب تک کیا کرنا ہم لوگ بھی جان کی بازی لگا دیتے ہیں ہم لوگ بھی جان کی بازی لگا دیتے ہیں ہم لوگ بھی برداشت نے ہو رہا اب ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں اب اگر آپ لوگ یہ مہین میں کچھ نہیں کریں گے رمضان آرہا بہت تک لیو اب تک ہم لوگ بہت برداشت کر لیے اب نی برداشت کر چکتے ہیں اب ہم ابھی اپنی نالے میں جان دے دیتے ہیں اگر آپ لوگ کچھ بھی کاروائی نہیں کریں تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہم رمضان سے پر لیں جان کی بازی لگا دیں گے کہہ رہے تھے آپ لوگ علی نگر میں بڑھلہ گڑا علی نگر کے ہیں ہم لوگ راستہ نہیں ہم لوگ جی سی پی جی سی پی سی توڑ کے دیوار راستہ بنے وہاں سے جا رہے ہیں آٹو لینے کے لیے ہمارا کو یہاں سے بہت دور تک چلنا پڑتا ہم لوگ ہم لوگ جی سی پی سی دیوار توڑ کے راستہ بنے وہاں سے جا رہے ہیں اتنا تیرہ بین کا راستہ چلنے آرہا نہیں آٹو نہیں آرہا ترکاری نہیں کوئی چیز نہیں آرہی ہے پر ہم لوگ وہاں پر جا کے لینا پڑتا کتنی تکلیف زندگی گزار رہے ہمارے شہر نہیں ہے اکتے بچے چلے جانے کے بعد کتنا برداشت کریں گے ہم سو برداشت نہیں ہو رہا پی نہ ملے میرے ایک میرا جیٹ کا بچہ اور ایک پوترہ نہ ملا بھی یہ میرا لڑکا ہے 14 نیئس کا 9th کلاس میں ان کو ایجوکیشن پورا کراتے بولے فری میں KTR صاحب بولے کہ یہ میرا بیٹے کے ویسا ہے اور میرے گوارنمنٹ سے گھر دلاتے بولے آج تک کوئی کاروائی نے ہوئی بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہاں پر کب گھر گرتا کی کب نالت بنتا کی کب گھر تکتا کی ایسا پانی نہیں تھا پانی ہم لوگ کچھ جو ہے لے لیے طبیت خراب ہوتے رہتی ہر دوخان کو جانا پڑتا میری طبیت اچھی نہیں ہے پھر پانی آیا تو پھر مرے تو ہم لگا پھر آتے کیا آپ لوگا سب جانے میرے مہین اکٹوبر آئے اور جتے جنے بچے جنے مرنے مرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ ہمارے لیے کچھ نہیں کرنے جانا چلے گئے ایک گھر سے پورے ورل میں معلوم ہو گئے آٹھ لوگ آگھر سے میمبرز گئے ہم لوگ کیسا جی رہے ہیں کوئی آکے لے پوچھڑا ایک لیے تکلیف میں ہم لوگ راستہ تک نہیں ہمارے کو جانے کے لیے اتنی گندی وہ آپ لوگ آکے ایک دن ٹھائر نہیں سکتے آپ مچھا میں بیٹھنے سکتے آپ کرائے کے گھر آ لیں گے تو میں ہمیں گے گھر ہے کمانے والا کوئی نہیں ہے دکھا لائے رمضان شروع ہو رہا کوئی کھوانے والا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے راستہ بھی نہیں ہے کرونا چل رہا تو تبیتہ خراب ہو رہے ہیں گندی بسمیل پوری آ رہی ہے پھر سے اپیل کرتی پھر سے میں ایک بار اپیل کرتی ہوں حسد عدن صاحب اکبر عدن صاحب سے کیٹی آر کیسی آر صاحب سے کہ آپ جل سے جل ہماری کچھ کاروائی کرا کے ہم لوگوں کو سہولت پہنچا ہی ہماری جان بچانے کی کوئیش کریں ہم لوگ جان دے دیں گے السلام علیکم ہمارے چیف مینسٹر صاحب کیسی آر صاحب اور ہمارے کیٹی آر صاحب اور ہمارے اصد صاحب اور اکبر صاحب سے میری گزارش ہے کہ میں جہنا محمد عبدالطاہر خورشی بات کر رہا ہوں فریٹس آنے کی وجہ سے بارش کے دلوں میں جو اکٹوبر میں فریٹس آئے تھے جس میں میرے ایک ہی گھر کے جو سو نو ممبر بھیگے تھے جس میں سے میرے تین بھواں ہیں ایک پوترہ ہے ایک پوتری ہے دو بیٹے ہیں ایک بھائی ہے اور میں تھا میں بھی جوہنا پانی میں بھیجتے ہوئے گیا تھا کم سے کم فلک نمارک تک میں پانی میں بھیجتے ہوئے گیا ابھی ایک بیٹا ملنا ہے اور ایک پوترہ ملنا ہے میرے بیٹے کا نام محمد عبدالواجد خورشی ہے اور پوترے کا نام محمد عبدالوحب خورشی ہے جو ملنا ہے جو اب تک نہیں ملے ایک تیس سال عمر تھی اس کی اور پوترہ پانس سال کا تھا اب باقی کے دو تین بھواں تھے اور ایک پوتری سات سال کی تھی بھواں جو ہے سو خیر وہ لوگ کے عمر آگئی تھے عبدالواجد خورشی ہے جو سب کی دیت ہو گئی میرے بھائی میرے سے دو سال کے چھوٹے تھے جو بچوں کی لئے کودے تھے ان کی بھی دیت ہو گئی یہ سب پانی میں چلے گئے اور سب کی دیت ہو گئی ابھی دو بچے نہیں ملے اور میں جو ہے نا اب تک دنیا کے چکرہ کار رہا ہوں ہر آفیس کو جا رہا ہوں امور آفیس کو جا رہا ہوں آر امور آفیس کو جا رہا ہوں آپ کے کلیکٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں انہیں پی ایس کو جا رہا ہوں کہیں بھی کوئی بھی جو سب ہمارے کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں میں آپ سے سی ایم صاحب سے اور کیٹی آر صاحب سے اور ہمارے ایسس صاحب سے اکبر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے توجہ دیں اور گھر کے پاس کی حالت ہے کہ بس نالے سے گندی بدبو آ رہی ہے اور راستہ بالکل نہیں ہم سامنے کے پلائٹ میں سے جا رہے آ رہے ہیں لوگوں کے پلائٹ میں سے جا رہے ہیں اب تک کوئی آئے نہیں ادھر دیکھے نہیں اب نہ کوئی آ کے جو سب ہٹ کے اب تک جو پہلے سے دیکھ رہے تھے اب کوئی آ رہے نہیں دیکھ رہے نہیں لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں پھر جو سب اور ہمزان بھی آ رہا ہے اور جوہنا دو بچے بھی نہیں ملے ہیں میرے اب جوہنا یہ جو بارش شروع ہونے آلی ہے کیا ہم لوگ بھی پانی میں بھین جانا بلکہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ لہٰذا آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے طرف دلچسپی لیں ہمارے طرف دیکھیں گورنمنٹ سے کچھ پیسہ بھی ملا شاید نا جی ہاں گورنمنٹ سے پیسہ ملا تھا بچیوں کے نام سے چک ملے تھے وہ بچیوں کے والد بھی نہیں تھے دونوں کے تینوں کا بھی وہی قیفیت تھی تو جس کے چک ان کو واپس دینے پڑا ہمارے کو اب ہمارا جو سہارا تھا دو بچے تھے میرا جو سہارا تھا اب تک کوئی بھی اس کے طرف کو توجہ رہے ہیں میرے بچے کو نوکری دینے کا وعدہ کرے تھے کٹی آر صاحب اصر صاحب کے سامنے اور میرے گو مکان دینے کا وعدہ کرے تھے میرے بھائی کو مکان دینے کا وعدہ کرے تھے اب تک کچھ بھی نہیں ہوا نہ تو میرے بچوں کے اب تک کوئی ڈیٹس آف ڈٹ بھی نہیں ملے اب تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی جو دلچسپی نہیں لے رہے لہٰذا میں آپ لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ میرے طرف دیکھیں ہمارے طرف آئے گا کسی کو بھیج کے طرف معلوم کرائیں اور دیکھیں ہمارے گھر کے طرف کہ نالے کی کیا حالت ہے بدبو کیسی ہے ہم کیسا رہنا کیسا جینا اس حالت میں اور میری بھی ہارٹ پیشنٹ ہے میری بھاوج بھی جو بیمار ہے دنیا کی کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے پہلے تو کرونا ویرس ہے اور دوسری چیز گنڈی بدبو پھر اوپر سے ساپاں مچھران دنیا کے مچھر اور گنڈی سڑی بدبو ہے نالے کے اندر کم سے کم آٹھ فٹ کا گھڑا نالا ہے گھر کے سامنے یہ حالت ہے کہ کم سے کم آپ لوگ گھر دیئے تو ہم یہاں سے ادھر چلے جانا کہتا ہا رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا نہ روڑ دال آ رہے ہیں نہ کچھ بھی نہیں کر آ رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں نہ ایریے کے لوگ آ رہے ہیں نہ کوئی جو سو ایریے کے یا بینچارج ہے کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں کئی مرتبہ فون کیا میں اصر صاحب کو فون کیا کیٹی آر صاحب کو فون کیا مرک کوئی بھی فون نے اٹھا ہے میرے کوئی جو سو ریسپانس نہیں دیئے میں مہربانی چاہتا ہوں آپ لوگ کی دلچسپی لیجئے ہمارے طرف اور ہمارے خاص طور پر ہمارے سی ایم صاحب سے میرے طور پر الٹجا ہے کیٹی آر صاحب سے اصر صاحب سے کہ ہمارے طرف توجہ لیں ہمارے طرف جلچسپی لیں ہمارے کوئی دیکھیں آ کر کالنگ علی نگر بنلاگوڑے میں رہتا ہوں میں علی نگر بنلاگوڑا پہلے سے کالنگی کا ایریہ آتا ہے یہ محمد عبدالطاہر خوریشی ہے میرا نام اور یہ میرے پوترے ہیں جن کے ماں باپ بہن تینوں چلے گئے یہ دونوں پوترے ہیں یہ اب ان کی کون دیندار دیں گا کون دیکھیں گا میں میری عمر تو یہ ہو گئی ہے میں ریٹائر ہوں میں کرتا تھا آٹی سی میں میری پینشن بھی سولہ سو آتی ہے مہنے کو مہنے کو سولہ سو روپے میری پینشن ہے صاحب میں کیسا پالوں گا بچوں کو میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں میرے یہ میرا بچہ ہے محمد عبدالواجد خوریشی اور یہ میرا پوترہ ہے محمد عبدالوحاب خوریشی اگر کہیں بھی کسی کو بھی کیسی بھی حالت میں دکھے تو میرے فون نمبر پر فون کرے اور میں پولیس خاص طور سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ جو دلتے جا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو ڈھوننے بھی کیاستے آپ لوگ کچھ نہ کچھ کوشش کیجئے پی ایسوں کے اندر ان کی فوٹوز بھیجئے یہ بچوں کے اب جیسا کہ میرا بچہ ملا ہے شالی گورہ رمے لہذا میں چاہتا ہوں ہر گاؤں تو میرے بچوں کی فوٹو پہنچے میرے پوترے کی فوٹو پہنچے لائے کے پبلک کو معلوم ہو اور ہم کا اطلاع ملے لہذا میرے فون نمبر میرا فون نمبر یہ ہے 7382803833 یہ فون نمبر ہے میرا اور آپ لوگ 7382803833 اس کے اوپر میرا فون کر سکتے ہیں یعنی اپنے ایریہ اپنے ایریا پی ایس کے اوپر آپ لوگ جو سے فون کر کر اطلاع دیں تاکہ میرے بچے مجھے مل جائے میں عوام سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں اور پولیس ڈیبارٹمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہنا میرے بچوں کو ڈھوننے میں میری مدد کریں کوشش کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پی ایسوں کو ہر گاؤں میں جو سے ان کی فوٹو پہنچیں ہمارے خاص طور پر ڈی سی پی صاحب سے التجا ہے کہ میرے بچوں کے لئے جو بھی ہے نا فوٹو بھیجیں اگر زندہ مل جائے میرے بچے تو میں بہت خوش رہوں گا اگر یہ بچے میرے اگر نہیں ہیں گزر گئے ہیں دنیا سے تو کم سے کم ان کی نشاندہ ہی ہو جائے میرے بو نہیں تو عمر پر میرے بچوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا پڑیں گا میرے بو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہیں ساری امت سے گزارش ہیں یہ ساری عوام سے گزارش ہیں کہ جو میری ویڈیو میں دیکھ کر میرے بچوں کے طرف توجہ ہو اور پولیس ڈیپارٹنمنٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ میرے بچوں کے طرف توجہ دے دل سے سپی لے زافران ہاؤس ہر قسم کے ڈرائی فروڈز، ڈیٹس، سپائسز، سیفران اور باسمتی رائز کے ایمپورٹرز، ایکسپورٹرز اور ہول سیل ڈیلرز ایران، ایراک، سعودی کے ہما اقسام ویرائٹی کے خجور بھی دستیاب ہیں جب بریانی کی بات ہو تو نسار باسمتی رائز کی بات ہی کچھ الگ ہوگی دنیا بھر سے آلہ ترین مسالے آپ کو ملے ہر بار خالص اور تازہ مسالے زافران ہاؤس، مسلم جنگپول، جمیرات بازار روڈ، بیغم بازار، ہیدراباد